ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج میں لے کر آئی ہوں نئی ریسیپی جس کا نام ہے گاجر کا حلوہ آئیے دیکھتے ہیں گاجر کا حلوہ کیسے بناتے ہیں اس کے لیے لیے ہے میں نے 2 کےجی کیرٹ لیے ہے اور اس کو اچھے سے واش کر کے پیل کر کے رکھ دیا ہے اور اب ان گاجر کو ہمیں گریٹ کر دینا ہے گریٹر کی مدد سے اور اس کے لیے میں نے 400 گرام کھویا لیا ہے اور 250 گرام دیسی گی لیا ہے اور 20 پیسیز کیشو لیا ہے آلمنڈز لیا ہے اور ریزنز بھی لیا ہے اور اس کے ساتھ لیا ہے میں نے ایک کپ ملک لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک کڑھائی لینی ہے اور اس میں ہاف کپ دیسی گی ڈالنا ہے اور جیسے گرم ہو جائے اس میں ہمیں آلمنڈز کیشو اور جو ریزنز ہے وہ ہمیں ڈالنی اور تھوڑے تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک ان کو پکانا ہے اور پھر انہیں ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے تھوڑا تیل گرم ہوا تو میں نے ہی سارے نٹس ڈال دیئے اور آپ جیسے گولڈن براؤن ہو گئے اب انہیں میں ڈش آؤٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو زیادہ نہیں پکانا ان کو تو یہ دیکھئے میں نے ان کو نکال دیا ہے اور اب میں کیا کروں گی اسی بھرتن میں اسی کڑھائی میں جس میں دیسی گی تھا اس میں میں جو گریٹڈ کیرٹس ہیں ان کو اس میں ڈال دوں گی کاجروں کو گریٹ کرنے کے لیے آپ موٹے گریٹر کا یوز کریں اس سے بہت اچھا ہلوہ بنتا ہے پتلے کا یوز نہ کریں اور اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھا میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اسے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے جو ایک کپ دودھ لیا تھا ون کپ ملک وہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ خوئے کا یوز کریں تو آپ ایک کپ کا یوز کریں اگر آپ خوئے کا یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ 2 یا 3 کپ ملک یوز کریں تاکہ گاجر ان میں اچھے سے ڈوب جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے گاجر اچھے سے گل جاتی ہے اب ہمیں اسے لیڈ لگا دینی ہے 20 to 25 منٹ کے لئے اور لو فلیم رکھنی ہے لو فلیم رکھنے کے بعد یہ دیکھئے اب 25 منٹ کے بعد گاجر جو ہیں وہ تقریباً گل چکی ہے اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے اور جو ایکسٹرا پانی ہے تب تک ملانا ہے جب تک یہ پانی نہ سوک جائے اور یہاں پر میں 1.5 کپ شگر لے رہی ہوں اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو آپ 2 کپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جو ہم نے کھویا لیا تھا 200 گرام میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور باقی جو میں بعد میں یوز کروں گی کارنش کرنے کے لئے اور تھوڑا بعد میں یوز کروں گی اور اسے کھویا کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں اب جو پانی ہے ایکسٹرا جو پانی اس میں گاجر نے چھوڑا ہے وہ ہمیں سوک کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہم نے نٹس جو روست کیے تھے انہیں میں نے رفلی چاپ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ پورے ڈال سکتے بنا چاپ کیے ہوئے تو اسے یہاں پر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور سارا ایکسٹرا پانی سکھا لینا ہے یہاں پر میں 3-4 سپون دیسی کی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو گاجر ہیں ان میں شائن آئے یہ دیکھیں جو گاجر کا ہلوہ ان میں شائن آئے اور یہاں پر میں اور خویا ایڈ کروں گی تو اگر آپ کے پاس خویا نہیں ہے تو آپ پورڈر دودھ کا یوز بھی کر سکتے ملک پورڈر جو ملتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں ریزن ڈال رہی ہوں کیونکہ میں بھول گئی تھی ڈالنا پہلے اور اب میں یہاں پر اسے اور اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں کیسے جو کڑھائی ہے وہ اس ہلوے کو چھوڑ رہی ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہلوہ ہے گاجر کا وہ بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں بلکل دانے دار والا گاجر کا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں ایک سرونگ بول میں اب دیکھیں میں گاجر کا ہلوے کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا گاجر کا ہلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب اسے میں گارنش کر رہی ہوں کھویا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہم نے رکھا تھا سائیڈ پہ نکال کے اس کے ساتھ گارنش کریں اور تھوڑے سے میں اس میں کیشو ایڈ کروں گی اور پستا ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو جتنے بھی نٹس ہیں آپ کے پاس ان کے ساتھ اسے گارنش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ ایک دم بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی یمی بہت ہی بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے ایک دم موں میں گھل جانے والا حلوہ ہے یہ آپ بھی ضرور گھر پر ٹرائی کریے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ